حضرت رومی نے ایک لطیفہ لکھا ہے وہ بات سمجھاتے ہیں لطیفہ لکھے حضرت رومی کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کو یہ بڑا اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ منحوس ہوتے ہیں لوگ وہ اکثر ایک ہفتے میں ایک دفعہ شکار کھیلنے جاتا تھا جب وہ جاتا تھا تو اپنے وزیروں سے کہتا کہ رستہ صاف کرا دو سارا کوئی مندہ رستے میں نہ آئے اگر کسی منحوس کے متھے لگ جاؤں تو میرا نہ اس دن شکار ٹھیک نہیں ہوتا کوئی منحوس آدمی سامنے نہ آئے سارے رستے صاف کرا دی جاتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ نکلا شکار کے لیے تو رستے میں ایک بندہ آ گیا جو بچارہ ایک آنکھ سے کانا تھا نہیں پتا تھا سڑک پہ چڑھ میں بچارہ غلطی سے چڑ گیا تھا بھی بندہ کانا آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا تب بادشاہ کے رستے میں اب بادشاہ کو بڑا غصہ ہے میرے رستے میں کیسے آ گیا اب تیری شکل دیکھ لیا تو بندہ بھی منحوس قسم کا ہے اب میرا شکار ٹھیک نہیں ہوگا بادشاہ کہنے لگا اس طرح کرو اس کو یہاں سڑک پہ بان دو اس کو درخت کے ساتھ بان دیا دو سپاہی تلواریں دے کے کھڑے کر دیئے کہا میں واپس آتا ہوں اگر تو میرا شکار ٹھیک ہوا تو یہ بچ جائے گا اگر ٹھیک نہ نوہ اس کی خیر کوئی نہیں ٹھیک ہے لگا بادشاہ شکار کھیل لیں گا مزے کی بات کہ اس دن شکار بڑھا ہی اچھا ہوا وہ کہتا ہے زندگی میں کبھی اتنا شکار نہیں مارا جتنا آج مارا بڑا زبردست ریزلٹ اس دن نکلا بادشاہ وہ جانور سارے باندھے گھوڑوں پہ سوار کیے اور لے کے واپس آ رہا تھا تو اب وہ بندہ بچارہ صبح سے بھوکا پیاسا بندہ ہوا ہے بچوں کی روزی کمانے نکلا بادشاہ کے قابو آ گیا وہ بندہ ہوا ہے زبان باہر پیاس سے نکلی ہوئی ہے بھوک ہے تکلیف ہے آزمائش ہے وہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو نا ظلم سہتے ہیں تو کہتے ہیں بس جان چھوٹ جائے ہم کسی کو بتائیں گے نہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ظالم کا گریبان پکڑیں گے اور دنیا میں قتیل اسہ منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا وہ منافق ہیں جو ظلم سہے کے چھوپ رہے تو وہ اب تنگ بڑا تھا لیکن بندہ جیدار قسم کا تھا اور شیخ صادی کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد جب کچھ تنگ آتا ہے تو پھر وہ جنگ کرتا ہے اس کا جنگ کا پروگرام بنا ہوا تھا اس نے کہا مرنا تو ہے یہ پر اس بادشاہ کو دو سنا کے مرنا ہے اس کو نہ کچھ سنا کے مرنا ہے ذرا آ لے سہی گردم تو کٹے گی پر میں نے نہ اس کو چھوڑنا نہیں کیا تماشا ہے مجھے باند گیا ہے صبح کا بادشاہ آیا تو بادشاہ بڑا راضی شکار بڑا اچھا ہوا کہنے لگا کھول دو اس کو کھولا تو کہنے لگا میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے لگتا تو مجھے یہ تھا کہ تیرا موں دیکھا ہے تو شکار اچھا نہیں ہوا ہوگا لیکن چونکہ بڑا اچھا ہوا ہے لہذا تجھے چھوڑتا ہوں جا دور جا اب اس نے ارادہ کیا تھا دو سنانی اکھڑا ہو گیا کہنے لگا بادشاہ تو نے تو صورے میرا موں دیکھا تھا تیرا شکار تو بڑا اچھا ہوا ہے پر میں نے صورے تیرا موں دیکھا تھا میرا دن نہیں اچھا گزرا میں بڑی تکلیف میں اس سب آسا نہ پانی ملے نہ کھانا ملے نہ روٹی ملی ہے اب مجھے بتا منحوس میں اگتہ ہوئے اب بتا نحوست کس میں ہے میرے اندر ہے کہ تو رہے اندر ہے بتا تو بادشاہ کام نے لگ گیا کہنے لگا اس کی گردن اڑانی ہے اس نے کہا میں پہلے سے تیار ہوں گردن اڑوانے کے سوچ سمجھ کے بعد قریب جو وزیر تھے نا وہ کہنے لگے بادشاہ ہم تجھے بڑی دیر سے سمجھا رہے ہیں کہ تو تو ہمات کا شکار ہے تو وہمی ہو گیا ہے تو ہر بات میں وہم پیدا کرتا ہے تیرے اندر یہ کمزوری آگئی بندہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے مارنے تو تیری مرضی ہے پر بات اس نے صحیح کی